اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ جو فیس بک ایرز فنل میں ڈیفرینٹ سٹیجز پہ ڈیفرینٹ آڈینس کو کس طرح سے ایک بیسٹ آفر پروائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ نے اپنے ایرز کی پروفورمس کو انکریز کرنا ہے یا اپنے کنورجن کو انکریز کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک سٹرونگ میسج ہونا چاہیے ایک سٹرونگ آفر ہونا چاہیے اپنی آڈینس کے لیے کیونکہ آپ جیسے کافی لوگ ہیں جو ایک سیم پروڈکٹ کو پرموٹ کر رہتے ہیں اور سیم آڈینس کو ٹارگٹ کر رہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ یونیک ہونا چاہیے ان کو دینے کے لیے تاکہ وہ آپ سے بائی کر لیں آپ کے پاس ایک سٹرونگ میسج ہونا چاہیے ایک سٹرونگ آفر ہونا چاہیے جو کہ آپ ان کو پروائیڈ کریں یا ان کو آپ سیل کریں یا ان کو آپ آفر کریں تو اس لیے ڈیفرینٹ آڈینس کے لیے ڈیفرینٹ آفر یوز کی جاتی ہے اگر آپ فیس بک ایڈز فنل پر کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ آفر ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے اپنی ڈیفرینٹ آڈینس کو وہ پروائیڈ کر سکیں سیم میچز سیم آفر آپ ڈیفرینٹ آڈینس کو نہیں دے سکتے ڈیفرینٹ فنل سریجز پر اس لیے آپ کو ایک آفر بنانے ہانے چاہیے تو آج میں اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کونسی آفر یوز کرنے چاہیے کس سٹیج پر یوز کرنے چاہیے اور کس طرح سے یوز کرنے چاہیے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ آپ نے میس نہیں کرنا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میں آپ سے کہوں گا اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ میرا گروپ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے میرے سے آپ گروپ میں پوست کر کے وہاں میں سے پوست سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انسٹرگرام پہ بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ میں ایکٹیف رہتا ہوں تو آپ وہاں پہ مجھے فولو کر لیں اور وہاں پہ بھی آپ میں سے پوست سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو میں سے کوئی پیڈ سرویس چاہیے فیس بک ایرز کے لیے تو آپ مجھے یہ ہے فیس بک پیج پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ جب fiverr پہی میں سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تکے دوستو جو facebook ایر ہوتے ہیں نا وہ اگر آپ سیکس بالرن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس ایک سپس مصفیل رنی کرنا چاہیے میں حالا یہ کہا مکہ مانگٹی کسٹمر رنی کرنا چاہیے جس جو کہ آپ حالا کو کمیٹی کمکٹی کرنا چاہتے ہیں اس کو میسیج حال کرنا چاہیے حالا آپ کے پاس جس سے آپ حالا ہے اور آن جانہا حالا کافی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایڈز چلا رہتے ہیں لیکن وہ ان کے ایڈز جو ہے وہ نظر سے سامنے سے گزر جاتے ہیں لیکن کچھ بھی کوئی انٹریکٹ نہیں کرتا کوئی انگیج نہیں کرتا جس سے جو ان کی ایڈ کی کوسٹ انکریز ہو جاتی ہے اس لیے آپ کے پاس ایک سٹرونگ میسیج ہونا چاہیے سٹرونگ آفر ہوں چاہیے تاکہ آپ کے جو آوڈینس سے وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے آپ کی ایڈ کی کوسٹ بھی انکریز ہوگی اور آپ کی کنورجن بھی آئے گی تو فیس بک ایڈز فنل کے تین ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بھی پتہ ایک ٹاپ آف دا فنل ہوتا ہے ایک میڈل آف دا فنل ہوتا ہے ایک بوٹم آف دا فنل ہوتا ہے اب ٹاپ آف دا فنل سے ہم اگر سٹارٹ کریں ٹھیک ہے بوٹم آف دا فنل کی طرف آتے ہیں جو ہمارے کسٹمر کی انٹینشن ہوتے ہیں وہ انکریز ہوتی جاتی ہے مینکہ جو ٹاپ آف دا فنل ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں جانتا ہوگا وہ ہمارے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوگی اور ہم نے ان کو کو کوئی ایسا سلوشن نہیں دیا ہوتا کہ وہ ہمارے سے ڈریکٹ آجے اس لئے جب ہم کسمر کو ٹاگر کرتے ہیں تو ٹوپ آجا فنل لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بوٹم آجا فنل لے کے آتے ہیں تو جیسے وہ میڈل آجا فنل سے بوٹم آجا فنل آتا رہتا ہے اس کی ٹنشن انکلیز ہو جاتے ٹھیک ہے وہ پرچیز جو اس کی ویلیو ہوتی ہے وہ پرچیز کرنے کے بہت قریب ہوتا ہے تو وہ پرچیز کر لیتا ہے بوٹم آجا فنل آگے اس لئے جب ہم آفر جب ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹوپ آف دا فنل جو آفر ہوتی ہے نا وہ لیس ویلیویبل ہو منکہ ہم جو ہے جو ہماری سا انٹریکٹ نہیں ہوئے ہوتے جو ہمیں نہیں جانتے تو ہم جو ان کو وہ آفر بھی پرائیڈ نہیں کرتے جو کہ ان کی لائف میں زیادہ ویلیویبل ہو مینکہ جو کسٹمر ہمارے جتنا ویلیویبل ہوتے ہیں ہم اس کو اتنی ویلیو کی آفر پرائیڈ کرتے ہیں مینکہ اگر ٹوپ آف فنل ہے نا تو ہم اس کی اٹینشن لینے کے لئے کیش اون ڈیلیوری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ آفر ہم اس کو دے سکتے ہیں آپ اور بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے بزنس کے اکوڈنگ اپنے جو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ Akam shipping بھی دے سکتے ہیں top کی وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے 쿠 ہ cavیوں بھی رک گو ہوتا ہے ایک chose ہوتی ہے تو آپ ذیکھ لینے آپ کی Проست وکر اس کی ہے لیکن آپ کی خروجات جس ہے آپ کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی آپ کے کسٹمر کے لئے بھی ٹھیک ہے который کسٹ بھی خروج آر leuk سے نہ آپ کے کسٹمر ایک تو جب پروڈکٹ اس کے ڈور پہ پہنچے گا اس ڈور سٹیپ پہ پہنچے گا ٹھیک ہے تو وہ سیٹیفیکشن وہ سیٹیسفائی ہو کے آپ کو ڈلیوی آپ کو کیش کرے گا اور جو آپ کو ڈلیوی ملے گی وہ آپ کسٹمر کی سیٹیسفیکشن ہونے کے بعد ملے گی مینک نہ آئیس میں ون ون سچویشن ہے یہ آپ کے لیے تو آپ جو ہے ایسی طور پر فنل آفر کریٹ کریں جو کہ ون ون سچویشن اس کے بعد میٹل آف دا فنل آتا ہے اس میں جو ہے آپ اسے کچھ اچھی ایک ویلیویبل آفر اسے کروا سکتے ہیں ڈسکاؤنڈ میں ٹھیک ہے ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنڈ دے سکتے ہیں اس کو فری سیمپل دے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے وہ آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ انگیج کرے ڈسکاؤنڈ دے سکتے ہیں اگر آپ اس سے کوئی انفرمیشن لے رہے کونٹیکٹ انفرمیشن لے رہے اسے کاؤپن آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ کے بوٹم آدھا فنل جائے وہ آپ سے پروڈکٹ بائے کر لے اسی طرح جب ہم بوٹم آدھا فنل کی بات کرتے تو یہاں ہمارے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ پرچیز کرنے کے بہت قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کے انٹینشن بہت ہائی ہوتی ہیں فیس بوک سوری پروڈکٹ کو لے کے ٹھیک ہے جو کہ ہماری سرویس لینے کے قریب ہوتے ہیں وہ ہم سے جان چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے سا انٹریکٹ کر چکے ہوتے ہیں وہ جسٹ پرائسنگ کے بارے میں تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بیا تو پرائسنگ کے بارے میں لے کے کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ ریسیشن نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کے مائنڈ میں کوئی فیر ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہم پہلے ٹرس ان کا ہافٹرس لے چکے ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر ان کو میڈ آف دا فنل میں لیکن بوٹ آف دا فنل ہم ان کو منی بیک گرنٹی کہہ کے ہم جو ہے انہیں بائیک روالے تھے کیونکہ منی بیک گرنٹی آپ بھی پاتے ایک ایسی آفر ہے جو ریس کی آفر ہے ٹھیک ہے ہو سکتے کہ وہ اس کو پسند نہ آئے ٹھیک ہے اس کی ساتھی فشیہ نا وہ منی بیک گرنٹی مینکہ 30 دیز منی بینگ ریٹی تو تیس دن وہ یوز کر کے کہ آپ کا پروڈکٹ واپس بھی کر سکتا ہے یہ اس کے معنی میں ہوگا جس سے اس کا فیر کم ہو جائے گا تو وہ آپ کا پروڈکٹ بائیک کر سکتا ہے اس میں رسکی بھی ہے کیونکہ آپ اپنے پروڈکٹ کے لیے رسک لے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھونٹی نائنٹھ جو ڈیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کا پروڈکٹ آہ آہ ریٹن کر دے اس سے آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے ایک ورنٹی ہوگی ورنٹی بہت بڑی آفر ہے ٹھیک ہے اب اس سے ون یر کی ورنٹی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹونٹ تو میں نے کم بتایا کچھ جو برینڈز وہ آپ کو بوٹم بڈا فننل 50% ڈسکاؤنٹ بھی دیتی ہیں ٹھیک ہے آہ 45% بھی دیتی ہیں تو اس وجہ سے جو آپ آپ جس طرح سے ٹاپ آف دا فننل سے لے کے بوٹم آئیں گے آپ کی آفر کی جو ویلیو وہ بھی انکریز ہوتی جائے گی آپ کے کسمن کے لیے تاکہ وہ اسے ریجیکٹ نہ کر سکے کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت ویلیویبل ہوتا ہے آپ کے لیے بہت ویلیویبل ہوتا ہے آپ کے بزنس کے لیے آپ کے بزنس کے گروت کے لیے اس لیے آپ نے آفر کی ویلیو بھی بڑھاتے جانا جس جس طرح سے آپ جو ہے یہ ہوتی ہے کہ آفر کی جو سٹریٹیجی ہوتی ہے یا آفر جو ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک آفر کی جو میتھڑ ہوتا ہے جو سٹرکچر ہوتا ہے ہم کس طرح سے ہم دیتے ہیں ہر سٹیجز پر تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے دینا چاہیے ٹاپ آف دا فنل بوٹم دا فنل میڈ آف دا فنل کس طرح کی ہم آفر سے دے سکتے ہیں تو اگر آپ کو ابھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے میں سے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں میں سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ جو ہے میرے گروپ جوائنگ کا ستماعہ میں سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میرے انسٹرگرام پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میرے فیضو پیج بھی میں سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں